بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کوئی بھی معاشرہ جہالت کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاورت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہالت آج پاکستانی معاشرے میں معذرت کے ساتھ جہالت بہت زیادہ ہے میں آپ کو دو مثالیں دوں گا پاکستانی قوم کا یہ حال ہے کہ پاکستانی قوم اپنے مزدور طبقہ لوگوں کی جو کہ اس ملک کا سسٹم چلا رہے ہیں ان میں کوئی نائی ہے کوئی جلاہا ہے کوئی خاکروب ہے کوئی گٹر صاف کانے والے لوگ ہیں ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے سوسائیٹی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی اور جو جتنا بڑا کرپٹ ہے جتنا بڑا گنڈا ہے بدماش ہے معاشرے میں اس کی عزت زیادہ ہے یعنی جس نے حرام کی کمائی سے بڑا گھر بنا لیا حرام کی کمائی سے کرپشن کے ذریعے بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لیں معاشرہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے دوسری مثال میں آپ کو دوں گا کہ وہ سیاستدان جنہوں نے چالیس سال سے اس ملک کو لوٹا جنہوں نے پاکستانی قوم کو تعلیم سے محروم رکھا جنہوں نے علاج کی سہولتوں سے اس قوم کو محروم رکھا آج ہماری جاہل قوم جو ہے انہی کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور انہی کے پیچھے نعرے لگاتی پھرتی ہے اور انہی کرپٹ سیاستدانوں کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کرپٹ سیاستدان ہمیں اس غرداب سے نکالیں گے اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے ہم جہالت کو تعلیم کے ذریعے ہی ختم کر سکتے ہیں پاکستان کو اگر ہم نے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے اور پاکستان سے ہم نے اگر جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں تعلیم کو عام کرنا پڑے گا ہماری سوسائٹی میں تعلیم جو ہے اس کو عام کرنا پڑے گا ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ان کو ہنر سخانا چاہیے یعنی پلمنگ، الیکٹریشن، جوانری ایسے ہنر ہمیں اپنی قوم کو سخانے چاہیے تاکہ اگر کسی کو اچھی جوب نہیں بھی ملتی تو وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں پاکستان میں آپ دیکھیں بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پر پریمری سکول بھی نہیں ہے برطانیہ میں میں نے کافی ٹریول کیا ہے آپ بڑے شہروں کو تو چھوڑیں آپ دور دراز کنٹری سائیڈ میں چھوٹ چھوٹے ویلجز میں بھی جائیں وہاں پر بھی آپ کو پریمری سکول اور ہائی سکول ملیں گے ان لوگوں نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا ہے اور تعلیم کے ذریعے سے ہی ہم جہالت کو ختم کر سکتے ہیں میرے دوستو آواز اٹھاؤ اپنے اردگرد تعلیم کو عام کرو دیئے سے دیا جلے گا تب ہی ہماری سوساکی سے یہ تاریخی ختم ہوگی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ